عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجئے مجھے بھی پانی دیجئے ایک اور روایت میں ہے وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برطن سے پانی لینے میں آگے پچھے ہوتا تھا اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے اللہ عز و جل حق وات سے نہیں شرماتا اور حق وات کو قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے شران ممانت نہیں الوطہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف عدب اور ناپسندیدہ عمل ہے خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروح ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں ورنہ بچے کے بے حیاء ہونے کا اندیشہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو تو بہت ثواب مل گیا مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے دنیا و معاپیہ سے افضل ہوتا ہے جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر وال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و معاپیہ سے بہتر ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالی اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے عرض کرتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں تم اس بات پر گوا رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا محترم ناظرین بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خامند کے ساتھ خوبصورت طور و اتوار سے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے درانے صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خامند کیا چاہتا ہے اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت روکیں اگر وہ اس کے ساتھ مقاروت کا خواہش مند ہے تو قطعن نافرمانی نہ کرے کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے جب شوہر بیوی کو اپنا طبعی تقاضہ پورا کرنے کے لئے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خامند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصہ کی حالت میں رات گزارے تو صبحوں تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں بار روایت مشکاس شریف دوسری روایت میں ہے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے چاہے وہ روٹی پکانے کے لئے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا گرد و غبار سے اٹا ہوا بال بکھرے ہوئے اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی اے امیر المؤمنین میں اس کے لئے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لئے ہے آپ رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے اس لئے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسا لیا اور اپنے دعوے سے دستبدار ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برطاؤ کرنا چاہیے اللہ کی قسم انہیں یہی پسند ہے کہ تم ان کے لئے آراستہ پیراستہ رہو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لئے ہی بنی سوری ہیں حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غزا کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے اللہ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو اس لئے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لئے آیام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے مسند احمد میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑتا ہے ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا فقہاں نے فرمایا ہے کہ شہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے محترم ناظرین امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑ رہی تھی اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت اپنے شہر کے بغیر کتنی مدت تک سبر کر سکتی ہے تو زوجہ نے جواب دیا کہ تین سے چار ماہ اس پر آف رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو تین سے چار ماہ کے بعد ضرور چھوٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین